میں نے تو قطبے تذکیر میں پڑا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا سیدھا سیدھا نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے وہ بھی یادِ خدا میں گزار لیے ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا ایسی ملٹی ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں کسی کے جنازے پہ جا رہا ہوں کسی کی فاتحہ پہ جا رہا ہوں اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ لمحہ بہت جلد میرے اوپر بھی آنے والا ہے آج میں کسی کے جنازے کو کندہ دے رہا ہوں کل میں لوگوں کے کندوں کا محتاج ہوں اور یہ نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم ہے کہاں فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے عرض کی گئی فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑھ سکیں گے یا کہ میں طول عمل ہے کہا لمبی امید ہے کہا زہر پڑی ہے پتہ نہیں اثر پڑھ سکیں گے یا کہ میں کہا یہ بھی لمبی آرزوں کی کہانی ایک بولا اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ میں ایک بولا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑھ سکیں گے یا کہا یہ سب تمہارے موں کی باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیل سکیں گے یا کہا کیا ایسا نہیں ہوتا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسان کا بڑھتی ہم کہتے ہیں تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو میں تو ابھی اسے سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا سارے کام وہاں دھرے کے درے رہ جاتی ہے اور موت وجود سے روح چھین لیتی تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے مجھے اور آپ کو اٹھتے ہوئے جنازوں سے پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ عبرت لینے چاہیے اور اپنے آمال کی درستگی کے لیے کوشہ ہو جانا چاہیے اصل زندگی آخرت کی زندگی میں اس دنیا کی زندگی کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے یہ دنیا بوائی کا موسم اسے آخرت کی کھیتی کہا گیا اور بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے سہری کے وقت اٹھتا ہے حل چلاتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی دیتا ہے سہاگہ لگاتا ہے جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھاتا ہے اور جو بوائی کے موسم میں صبح اٹھا نہیں حل چلایا نہیں بیج ڈالا نہیں سہاگہ دیا نہیں کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہا تو بتاؤ کٹائی کے موسم میں وہ فصل اٹھا پائے گا یہ بوائی کا موسم میں آخرت کٹائی کا موسم آج جو تخم عمل ڈالنے گے کل اس فصل کو کٹ لیں اور آج اگر ہم نے تخم عمل نہیں ڈالا تو کل سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن بن جاتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوشہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا کہ پھر کیا فائدہ تو آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کیجئے یہ جو محافل ہیں لوگوں نے کہیں آج کھانے پینے کے بہانے بنا لیے نا یہ اس لیے نہیں تھی یہ شادیاں نہیں ہوتی یہ اس طرح کی دعوت نہیں ہوتی لوگ آئے ہیں دور سے چل کے چلو ان کے لیے کھانا کا یہ تمام ہونا چاہئے یہ پیٹ لگا ہوا ہے بس اتنی اس حد تک ہے یہ کوئی اس قبیل کی تقریب نہیں ہوتی یہ عبرت کے لیے ہوتی یہ اجتماع عبرت کے لیے ہوتی موت کی تذکیر کا حکم دیا گیا ہے فہمیں لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کروں حرص کی وہ کونسی چیزیں جو لذتوں کو توڑتی ہے فہمائے الموت موت تو یہ مواقع ہمارے لئے عبرت کے مواقع تھے ہم سوچتے بیٹھ کے تفکر کرتے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایسا محول پیدا کیا جاتا کہ ہم دیکھتے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے یہ لازمی نہیں کہ کوئی بھوڑا ہو کر ہی جائے گا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کوئی بھوڑا پہ میں انتقال کر گیا ہے تو یہ لازمی نہیں کبھی آپ کو ایسی جگہ پہ بھی جانا پڑتا ہے جو جوانی میں انتقال کرتا ہے کبھی بچے کے جنازے میں بھی جانا پڑتا ہے امام غزالی نے کہا معاشرے میں نظر دھڑا کے دیکھو آپ کو بھوڑے کم نظر آئیں گے جوان زیادہ نظر آئیں گے تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بھوڑے کم ہوتے ہیں زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں کہا پھر نظر دھڑا کے دیکھو تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں گے جوان کم نظر آئیں گے تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی دہلیز تک بھی سارے نہیں پہنچتے زیادہ بچپن میں چلے جاتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی سال کے ہو گئی جائیں گے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا یہ موقع عبرت کے ہوتے ہیں اپنی اخروی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اس پر آخرت مرتب ہوگی اور ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس ترکے دنیا کرتا اسلام ترکے دنیا کا سبق نہیں دیتا لیکن غرقے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا تمہارا اڑنا بچھونا ہی دنیا ہو جائے تم دولت کو اپنا معبود اور اپنا خدا مان لے بیٹھو تمہارا یہ تاثر ہو کہ عزت ملتی ہے تو دولت سے سکون ملتا ہے تو دولت سے معاشرے میں وقار اور مقام ملتا ہے تو دولت سے یعنی دولت اکٹھی کر لو دونوں آتے ہیں یہ کوئی مایار نہیں یہ خود ساختہ مایار ہے عزت بھی میرا اللہ دیتا ہے سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے بھوٹتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اصل انسان کا کردار ہے انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق ہے اور قبر میں باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے فرمایا کہ ایک شخص کے تین دوست تھے تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا ساتھ دو تو ایک دوست نے معذرت کر لی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا تو دوسرا دوست بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہاری قبر تک پہنچوں گا دفن کرنے کے بعد میں آگے ساتھ نہیں دے سکتا تیسرے دوست نے چھاتی پہ حاج رکھ کے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں اتروں گا اور وہاں تمہاری مدد کروں گا فرمایا پہلا دوست اس کا مال تھا دوسرا دوست اس کے رشتے دار عیزہ و قارب تھے اور تیسرا دوست اس کے آمان تھے جو قبر میں اتر کے اس کی مدد ہو اس کی نصرت کرتے ہیں تو حقیقی دوست تو وہی ہوا جو ہمارا قبر کا ساتھ ہے آخرت کا ساتھ ہے تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور جس نے آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنا لیا یہ زندگی کی خوبصورتی آخرت کی خوبصورتی کی زمانت بن جاتی ہے اس کی نفی نہیں ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نفی نہیں ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو حدیث میں لفظ ہیں وہ یہ کہ چوزے کی طرح کمزور اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال کرے گئے کہ چوزے کی طرح کمزور تھا تو فرمائی ہے تو فرمائی ہے چوزے کی ایک ذاکberہ موسیقی 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 موسیقی